دوستو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں آج سپریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے ایک ایسی انٹرپرٹیشن ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری صاحب نے کی ہے جس سے کاف لیگ کے دس کے دس ووڈ مصدد کر دیئے گئے ہیں اور اس میں کاف لیگ کے جو کاف لیگ کی طرف سے سپیکر تھے پرویز علائی صاحب جو کہ رانہ فرلیکشن میں چیف نیسٹر کے امیدوار تھے ایون ان کا ووٹ بھی کینسل ہو گیا مصدد کر دیا گیا تو اس حوالے سے آئینی ماہرین اپنے اپنی جو ہے نا وہ لوجکس پیش کر رہے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے اور اس کے بعد جو صدارتی ریفرنس پر جا گیا تھا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے اس کی جو انٹرپرٹیشن کی تھی اس میں کیا کہا گیا ہے آئین کے مطابق کہا گیا ہے کہ جناب پارلیماننگ لیڈر کرے گا اور جو سپریم کورٹ نے انٹرپرٹیشن کی اس میں اس نے پارٹی ہیڈ کی بات کی ہے بات ایک ہی ہے اصل چیز تو پارٹی ہیڈ ہے اگر یہ انٹرپرٹیشن کر دی گئی پارٹی ہیڈ کی پارٹی چیف کی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے منحرف عراقین کو ڈی نوٹی فائیو کیا گیا اس کے اوپر بعد میں پھر زمنی الیکشن ہوئے برحال یہ ساری صورتحال بنی ہے اور آج یہی قیاس کیا جا رہا تھا کہ پرویز علی صاحب جو ہے وہ سی ام بن جائیں گے لیکن آخری وقت پر جب انانسمنٹ کا وقت آیا تو پرویز علی صاحب کی وجہ حمزہ شباز کو ہی قرار دے دیا گیا فاتح اور دوست مزاری صاحب نے ایک لیٹر پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب کاف لیگ کے جو ہیڈ اپ آکستان مسلم لیگ کاف کے شجاعت حسین صاحب انہوں نے ان کو لیٹر لکھا اور انہوں نے اس کو ٹیلی فون کر کے اس کی تصدیق بھی کروائی ہے کہ جی میں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے دس جو میمبر ہیں کاف لیگ کے پنجاب اسمبلی میں ان کا نام بھی لکھے ہوئے تھے ساتھ کہ میں نے ان کو ڈیریکشن دی ہے آرڈر کرتا ہوں کہ وہ ووڈ جو ہے عمران خان کی پارٹی کے جو میدوار ہے نومینیٹڈ ہے اس کو نہیں دیں گے برحال اینی ہاؤ آج کا جو سی ایم کا الیکشن تھا وہ پریز علیہ صاحب کے حق میں جو دس ووڈ تھے ان کی اپنی پارٹی کے اور ان کا اپنا ووڈ بس میں شامل تھا وہ کینسل ہو گیا مسترد ہو گیا برحال یہ معاملہ جو ہے واپس سپریم کورٹ میں ہی جائے گا اور وہ سپریم کورٹ پھر اس کو انٹرپریٹ کرے گی اس حوالے سے سپریم کورٹ پار اسوسییشن کے مجودہ پریزیڈنٹ اور سابقہ پریزیڈنٹ کا ورشن اتضاد حسن صاحب کا ورشن اور دیگر جو لوگ ہیں آئینی ماہرین ان کا بھی یہ ورشن ہے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ فل بینچ بنائے اور وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ انٹرپریٹیشن کیا ہے پارلیمانی ہیڈ کی ہے یا چیف کی ہے لیکن بارال کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں اگر چیف کو یہ اختیار ہے پارٹی ہیڈ کو اس حوالے سے انہوں نے ارسد عمر صاحب کو بطور سیکریٹی جنرل لکھے کے خط کا بھی حوالہ دیا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ پارٹی چیف کے حکم کے مطابق اگر آپ نے ووٹ جو ہے پارٹی کی ڈیریکشن کے خلاف دیا تو آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور اس کا ان کو پھر ڈی نوٹیفائی کیا بھی گیا تو یہ صورتحال بنی اجازت دیجئے اللہ حافظ